رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءِ اِذَا نَزَلَ بِرَجْلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ اَوْ بَلَاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْ میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے اور وہ کونسی دعا ہے دعا اُذِنُّون یونس علیہ الصلاة والسلام کی دعا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنَ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا قوم سے نراز ہو کہ یونس علیہ الصلاة والسلام وہاں سے چل دیئے فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ جو مچھلی کے پیٹ میں جا گی رہا رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تو پاک ہے اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ قَبْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرماتے ہیں بھیک 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 بھ